بس تین دن ہے تمہارے پاس ایک سال پھر گزر جائے گا آنکھوں کے اوپر سے وہم کا پردہ پھر اٹھ جائے گا جیتے جی جمیر دوبارہ سے مر جائے گا کیا کرتے ہو تم یار کیا تمہیں خود معلوم نہیں یہ سال برباد کیا اس سال گھنٹے کو چکھاڑ نہیں پائے جندگی کے اصل مائنوں کو کبھی جی نہیں پائے کیوں ایسی جندگی چاہتے ہو جہاں سالہ نہ سکو نہ سکون ہو نہ عزت ہو اور نہ پیسہ ہو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہو ایسا کروں گا ویسا کروں گا یہ بنوں گا وہ بنوں گا لیکن کرنے کے ٹائم پر سالہ گھنٹہ کچھ نہیں ہوتا تم سے یہ سال کیا کر لیا کچھ نہیں اکھاڑ بھائے جندگی پچھلے سال بھی جھنڈ تھی اس سال بھی ہے اور اگلے سال بھی شاید یہی ہونے والا ہے تیرے ساتھ سالہ یہاں جندگی جھنڈ ہے پھر بھی پتہ نہیں تم جیسے کو کس بات کا اتنا گمند ہے جندگی جینا کیوں شروع نہیں کرتے آگے بننا کیوں نہیں شروع کرتے یہ سال کھا گیا تو یہ سال برباد کر گیا تو یہ سال اپنا وجود مٹا گیا تو لیکن ایک منٹ کیا یہ سال ابھی تک گزرا ہے نہیں بالکل بھی نہیں ایک آخری موقع ہے تمہارے پاس آخری تین دن یہ ابھی بھی ہے اور جنوری سے بھی سٹارٹ ہوگا دوہزار تئیس میں آخری کے یہ تین دن سب کے اوش اڑھانے کے لیے کافی ہے اب تم سے بہت لوزر بولیں گے کہ بھائی یہاں ایک سال میں کچھ نہیں اکھاڑ پائی تو یہ تین دن میں کیا ہی کر لوگی میں بتاتا ہوں یہ آخری کے تین دن میں تم نئی تین چیزے کو اپنا ہوگی سال بیٹ رہا ہے نیا سال آ رہا ہے ایک طرح سے سال بدل رہا ہے اس بدلتے سال کے ساتھ خود کو بدل لینے میں ہی بلائی ہے ہاں بالکل نیا سال آ رہا ہے یہ سال پورانا ہو رہا ہے تو اسی لیے پہلے دن کرنا یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدل کر نئی سوچ اپنانا ہے ایک دن پورا سمیہ دے کر نئی سوچ کو دماغ میں جنم دینا ہے جہاں تم یہ سال یہ سوچتے رہے کہ اب سے میں کروں گا اگلے سال کے لیے یہ سوچنا شروع کر دو کہ میں یہ کر رہا ہوں جہاں تم خود کے بارے میں ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح سوچتے تھے جہاں تمہاری سوچ گریبوں والی ہوتی تھی وہاں ہی سوچ کو بدلگر نئی سوچ کو اپناتے ہوئے یہ دیکھو کہ اب تم ایک مجبوت انسان ہو اور تمہارے اندر وہ سبی قابلیت ہے جو تمہیں جیون میں کسی لائق بنا سکتی ہے دوسرے دن اپنی کمزوری کو پہچاننا ہے یاد رکھنا اپنی کمزوری کا احساس تمہیں جتنی جلدی ہو جائے نا تمہاری جندگی کے لیے آنے والے بہشیہ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے ہر انسان میں ہر سسٹم میں کمزوریہ ہوتی ہے وہ انسان اگر فولادی ہو تو اس کمزوری پر کام کرتا ہے اور پھر وہی زمانے میں بڑا نام کرتا ہے سمیں نہیں بچا کی اور گلتیاں کری جائے جندگی گزرتی جا رہی ہے بیٹتی جا رہی ہے کمزوریوں سے جو گلتیاں ہوتی ہے انہیں صدار ہو کیونکہ وقت کم ہے اور حاصل بہت کچھ کرنا ہے تیسرے دن آپ کو ایک لکشہ ندارت کرنا ہے ایسا لکشہ ہو جسے پانے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہو جسے آسل کرنے کے لیے آپ جی جان سے محنت کر سکتے ہو اس سال کانت بھلے آپ کی گریبی سے ہوا لیکن وعدہ کرو خود سے کہ اگلا سال رئیسوں کی طرح بیٹے گا اس کے لیے آپ ہر وہ کوشش کرو گے جو آپ کو کرنا چاہیے آپ محنت کی ساری حدیں پار کر جائیں گے خوب محنت کرتے نظر آئیں گے اپنے لکشے کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑ جائیں گے چاہے سالہ جو ہو اس لکشے کو کسی بھی حال میں پا کر دکھائیں گے اس تیسرے دن میں خود کے لیے اپنے اگلے سال کے لیے ایک لکشے کو چوننا اسے کسی کو نہ بتانا بس چوب چاپ گمنام ہو کر محنت کرنا کیونکہ یہی گمنامی کی محنت کل جمانے میں تمہاری سبتہ کی شور مچائے گی زندہ دل بنو جیسا بننا چاہتے ہو بنو ڈروں مت اندر ہی اندر گھٹو مت آخری کے تین دنوں میں بتائے گے تین مہتپون کاموں کو انجام دے جاؤ اور سب کو چنکا دو ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر جرور کرنا دوست میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں یہ دو آزار تیز آپ کی لائپ کا سب سے بہتر سال ہو